قیامت کا دن ہوگا اللہ کی بارگاہ ہوگی اللہ کے بارگاہ میں کچھ بندے آئیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس ہوا کر کے کہیں گے اے اللہ ہمارے پاس ایمان تو نہیں ہے ہم دنیا میں مسلمان نہیں تھے ہم دنیا میں مومن تو نہیں تھے اے اللہ لیکن ہم بہت دولت والے ہم زمین بر کے سونا لے کر کے آئے ہیں ہم کروڑوں اور عربوں کی دولت لے کر کے آئے ہیں اے اللہ تُو زمین بر کے سونا لے لے اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے ہم کو جہنم کی عذاب سے بچا لے اللہ فرمائے گا میرے بندوں تم زمین بڑھ کے سونا بھی لے کے آ جاؤ تو ہم تمہارا وہ زمین بڑھ کے سونا بھی قبول نہیں کریں گے کیونکہ تمہارے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے تو ایمان کو پہچانو میرے بھائی اب یہاں اللہ تعالی نے سب سے پہلے ایمان والوں کا ذکر کیا مومن تو وہ لوگ ہیں ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لے لیا جائے تو ان کے دل کھاپ جاتے ان کے دل ڈر جاتے مگر یہاں اللہ کا نام سن کر کے ہمارا دل تو نہیں کرتا مسجدوں میں روزانہ تقریریں ہو رہی ہیں جمعہ کے خدبے ہو رہے ہیں گاؤں گاؤں میں جلسے ہو رہے ہیں رات رات پر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے ہمارا دل تو نہیں کافتا میرے بھائی ابھی میں آ رہا تھا نوجمان لڑکوں کے ہاتھ میں موبائل ہے بہت سے لڑکے تقریر سننے ہیں بہت سے لڑکے اپنا موبائل میں لگے ہوئے ہیں اپنی اپنی دنیا میں مگن ہیں لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں اپنی اپنی دنیا میں مگن ہیں ارے یہ تو جلسہ ہے یہ تو پروگرام ہے میت ہو جائے جنازہ آ جائے قبرستان میں مردے کو دخنایا جا رہا ہے وہاں پر بھی ہم اتنے پتھر دل ہو چکے ہیں میرے بھائی کہ قبرستان میں کھڑے ہو کر کہ بھی ہمیں ہسی آتی ہے ہم وہاں پر ہسی مزاق کرتے ہیں دنیا کی بات کرتے ہیں راجنیتی کی بات کرتے ہیں وہاں پر بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی وہاں پر بھی ہمیں اپنا انجام یاد دی ہے سکت دل ہو گئے ہمارا ورنہ ہمارے نبی اور صحابہ کا حال کیا تھا ابن ماجہ کی روایتیں ساری صحابی کا جنازہ آئے جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے اللہ کے نبی قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے آپ کے صحابہ بھی آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے قبر میں صحابی کو اتارا جا رہا ہے اللہ کے نبی یہ منظر دیکھ رہے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو بیرے ہیں آپ رو رہے ہیں اور اتنا رو رہے ہیں اتنا رو رہے ہیں حتی بلد دمو حتی بلد دمو الارضہ آپ کے آنسوں سے زمین بھیگ جاتی ہے اس کے بعد اللہ کی نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں لِمِس لِحَاذَا فَأَعِدُّوْا اے میرے صحابہ اس قبر میں تم کو بھیانا ہے اس قبر میں تم کو بھیانا ہے یہ منظر تم کو بھی دیکھنا ہے یہ حالات تم کو بھی دیکھنے لِمِس لِحَاذَا فَأَعِدُّوْا اے میرے صحابہ اس دن کی تم تیاری کرو ہم تو سکت دل ہو گئے میرے بھائی ہمارے سامنے اللہ کا نام لیا جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھا اللہ نے کہا نئی میرے مومن بندے تو وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے بڑا مشہور واقعہ ہے آپ نے کئی بار سنو بنی اسرائیل کے تین لوگوں کا واقعہ سنائے نا تین لوگ گار میں تھس گئے پھر تینوں نے اپنی اپنی دعا کی اللہ نے ان کو گار سے نجات دی ان تینوں میں سے ایک نوجوان تھا اس نوجوان نے جو دعا کی تھی اس دعا میں ہمارے نوجوان بھائیوں کے لیے بڑا سبق ہے میرے بھائی اس نے کہا اے اللہ میری ایک چچا زاد بہنتی میرے چچا کی لڑکی تھی اور میں اس سے محبت کرتا تھا ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ اے اللہ میں اس لڑکی سے اتنی محبت کرتا تھا جتنی محبت دنیا میں سب سے زیادہ ایک مرد کو ایک عورت سے ہو سکتی ہے یہ سوال بھی ہمارے پاس آتا ہے مولی صاحب محبت کرنا کیسا ہے اب مولی صاحب لوگ یہی سب بتائیں گے یہی رہ گیا ہے مسئلہ مولی صاحب کے پاس محبت کرنا کیسا ہے میں نے کہا بھائی محبت کرنا اسلام میں بہت اچھا ہے مگر محبت نہ وہ شادی کے بعد والی محبت اسلام میں ہے شادی کے پہلے والی محبت میں وہ لڑکا اپنی چچا کی لڑکی سے محبت کرتا ہے اس کا کہنا ہے لیکن ظاہر ہے وہ محبت اسلام کی نظر میں جائز نہیں تھی غلط تھی کیونکہ وہ محبت نہیں حوص تھی وہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے کہ اللہ میں بہت محبت کرتا تھا اس لڑکی کو پانے کے چکر میں میں رہتا تھا اور ایک مرتبہ مجھے موقع ملا گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی سوکھا پڑھاتا لوگ پریشان تھے اناج کے دانے دانیوں کو لوگ ترس رہے تھے میرے پاس دولت تھی میرے پاس اناج تھا میری وہ چچا کی لڑکی میرے پاس آتی ہے مجھ سے مدد مانگتی ہے میں نے اس سے کہا میں ضرور تیری مدد کروں گا مگر تجھے میرا کام کرنا ہوگا میری برسوں کی مراد کو تجھے پورا کرنا پڑے گا تجھے اپنا جسم مجھے دینا ہوگا اپنی عزت میرے حوالے کرنی ہوگی میں تجھے سو دینار ایک روایت میں سو دینار کا ذکر ہے ایک روایت میں سو دیرہم کا ذکر ہے میں تجھے دے دوں گا لیکن تجھے میری بات ماننی پڑا وہ عورت بیچاری وہ لڑکی بیچاری مجبور تھی حالات کی ماری ہوئی تھی اس نے کہا ٹھیک ہے میرے گھر والے بہت پریشان ہیں بھوکے تڑپ رہے میں منظور کرتی ہوں تیری بات اب وہ نوجوان لڑکا دعا کر رہا اللہ کی بارگاہ کہ اے اللہ وہ لڑکی تیار ہو گئی اور میں بھی تیار تھا اور میں قریب تھا کہ میں غلط کام کر دوں میں بدکاری کر دوں میں زنات کر ڈالوں لیکن این موقع پر اس لڑکی کی زبان سے ایک لفظ نکلا اس لڑکی نے بس اتنا کہا کہ اتقل اللہ اللہ سے در اے فلاں اللہ سے ڈر میں تیری منقوع نہیں ہوں میں تیرے نکاح میں نہیں آئی ہوں میں تیری بیوی نہیں ہوں اور میں میں تیرے لیے حلال نہیں ہوں تو میرے ساتھ جو کام کرنے جا رہا ہے وہ تیرے لیے جائز نہیں ہے اتقل اللہ تو اللہ سے ڈر بخاری اور مسلم کے الفاظ ہے وہ نوجوان کہتا ہے کہ اے اللہ جب اس لڑکی نے تیرا نام لیا اس کی زبان سے تیرا نام میں نے سنا اے اللہ تیرا در میرے دل کے اندر آ گیا تیرا نام سن کر کے میں کاف گیا میں نے اپنے گناہ کے راتے کو ترک کر دیا میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا میں نے سو دین آنگوز کے حوالے کر دیئے اور میں نے آئندہ کے لیے سچی توبہ کر لی اے اللہ اگر یہ کام میں نے تجھے تجھے رازی کرنے کے لیے اور تیرے در سے کیا تھا تو اے اللہ اس مسئیبت میں آج ہم گرفتا رہے ہیں تو اس مسئیبت کو دور فرما دے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس بندے نے دعا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو چٹان تھی اس کو یہ ہوتا ہے ایک مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے میرے بھائی میرے مومن بندے تو وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے ابھی مارچ کا مہینہ چل رہا ہے دوپیر کی سخت دھوپ میں آپ گھر کے باہر نکلیں آپ سے گرمی برداشت نہ ہوگی آپ سوچیں گے بہت ضروری کام ہے تب ہی میں گھر سے نکلوں گا آپ گھر میں آ جائیں گے آپ پنکے کی ہوا میں اور کولر کی ہوا میں اپنا ٹائم گزاریں گے میرے پیارے ساتھیوں کل قیامت کے دن جب یہ سورج ایک میل کی دوری پر ہوگا جب یہ سورج ایک میل کی دوری پر ہوگا اس گرمی میں اس پریشانی میں اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا ان کچھ نصیب بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ انسان بھی ہوگا جس کو کوئی خوبصورت عورت کوئی پیسے والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کر کے ٹکرا دے انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں آج تو موقع تلاش کیے جاتے ہیں آج تو بس نمبر مل جائے کسی غیر محرم لڑکی کا آج فیس بوک وائٹس ایپ ایشتا گرام یہ بے ہیائی کی اٹھے بن چکے ہیں یہ زناکاری کی اٹھے بن چکے ہیں اور ایک نیا ٹرین جلا ہے فیس بوک پر بھائی بہن بنانے کا لڑکی کی آئیڈی ہے لڑکا میسج کر رہا ہے السلام علیکم میری اسلامی بہن یہ اسلامی بہن کیا ہوتا ہے بھائی اس رشتے کے اعتبار سے تو دنیا میں ہر مرد دوسری عورت کا بھائی ہے سب آدم کی اولاد ہیں سب ہوا کی اولاد ہیں میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں اپنی تقریروں میں اس کو نوٹ کروں اسلام کی نظر میں ہماری بہن ہیں مگر اس بہن ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم اس سے پرائیوٹ میں باتیں کر لیں ہم اس عورت سے بے پردہ ہو وہ عورت بے پردہ ہو کر کہ ہمارے سامنے آ جائے یہ سارے شیطان کے راستے ہیں جہاں فیس بوک پر آپ اکیلے میں بات کر رہے ہیں یا وائسپ پر آپ اکیلے میں بات کر رہے ہیں شیطان اسی راستے سے آپ کو زناکاری اور بدکاری کی طرف لے کے آتا ہے اسی لئے یہ بات یاد رکھئے کہ بہن جو ہوتی ہے حقیقی بہن سگی بہن وہی بہن ہوتی ہے باقی جتنی بہنیں ہیں اسلام میں وہ بہن بھائی والا رشتہ ان کے درمیان نہیں چلے وہ اللہ کے نبی کہتے ہیں جس کو خوبصورت عورت بلائے پیسے والی عورت بلائے اور وہ یہ کہہ کر کے ٹھکرا دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس خوش نصیب نوجوان کو کل قیامت کے دن عرش قسایا دیں ارے مولی صاحب بڑا مشکل دور ہے بہت مشکل ہے اپنے آت کو بدکاری سے بچانا اس بے حیائی کے دور میں اپنے دامن کو بچانا بڑا مشکل کام ہے برائی گھر گھر تک پہنچ چکی ہے گاؤں گاؤں میں آ چکی ہے یقیناً بہت مشکل ہے میرے بھائیوں کچھ مشکل ہے کچھ مشکل ہم نے بنا بھی ڈالا ہے نکاح کرنے کے لیے سو پاپڑ بیلنے پڑیں گے لڑکی کے باپ کو بیچارے کو جہیز کا انتظام کرنا ہے لڑکے کے باپ کو ہزار لوگوں کی دعوت کا انتظام کرنا ہے دلہن کے لیے زیور کا انتظام کرنا ہے بہترین مکان بنوانا ہے ہمارے یہاں نکاح کی بڑی تیڑی شرطیں بڑی کٹھن شرطیں زنا کے لیے کوئی شرط نہیں زنا بلکل آسان ہے بدکاری بلکل آسان ہے چند پیسوں میں آج زنا ہو جاتا ہے جب تک ہم اس نظام کو صحیح نہیں کریں گے ہم جب تک اپنے نکاح کے سشتم کو صحیح نہیں کریں گے جب تک ہمارے یہاں نکاح آسان نہیں ہوگا تب تک زنا مشکل نہیں ہوگا اور جب تک زنا مشکل نہیں ہوگا تو پھر اس قرآن کی انعائتوں پر عمل نہیں ہو سکتا ہے جن میں زنا سے بچنے کا حکم دیا حالات تو خراب تھے حضرت یوسف کے دور میں بھی خراب تھے ایک انسان دنیا میں سب کا پیارہ ہے اس کے بچے اس سے بہت پیار کرتے اس کی بیوی اس کو بہت چاہتی ہے اس کے محلے والے اس کے گاؤں والے اس کی بڑی قدر کرتے ہیں مگر جس دن اس انسان کی موت آتی ہے جس دن وہ مرتا ہے اس سے اتنی محبت ہونے کے باوجود اس کی لاش کو کوئی گھر میں رکھتا ہے آئیے پہلے دیکھتے ہیں رسول پاک کا گھر کیسا ہے اللہ حضرت بڑا معمولی سا گھر ہے آج کی طرح بہت شاندار نہیں ہے اس میں ڈیکوریشن نہیں ہے اس میں سجاوٹ کے آئیٹمز نہیں ہے دنیا کی ترقی کے سامانی چھوٹا سا گھر ہے خجور کی لکڑی کے تنوں کا پیلر بنایا گیا ہے امت کا ایک بڑا طبقہ آج شکم پرور اور پیٹو قسم کے آمیلوں کے چکر میں اور ملاؤں کے چکر میں آج اپنے دین اور ایمان کا سودا کر رہا ہے اور تعویز اور گنڈے کے استعمال کے ذریعے اپنی توحید اور اپنی ایمان کا جنازہ رہا ہے ایک بہترین بیوی کی کوالیٹی کیا ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ایک بہترین بیوی کیسی ہوتی ہے کیا جواب دے گیا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سونن نسائی کی روایت ہے صحیح روایت ہے حدیث کا نمبر ہے 3231 3231 خوشا گیا ہے اللہ کے نبی ایو نسائی خیر سب سے بہترین عورت کونسی ہے اللہ نے فرمایا سورہ علی عمران کی آیت نمبر 185 185 نمبر کی آیت میں فرمایا کل نفس زائقت الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ میرے بندوں ہر نفس کو مرنا ہے ہر جاندار کو مرنا ہے ہر نفس کو موت کا مزا چکلائے موسیقی